نمازکار میں ہوں شفیتہ جھا اور آپ دیکھ رہے ہیں آج تک بڑی خبر اس وقت کی آپ کو ہم بتا دے جب وہ کشمیر میں سینہ نے لشکر کے کمانڈر ابو دجانہ کو گھیر لیا ہے کل سے سینہ کے ساتھ لشکر آتنکیوں سے انکاؤنٹر جاری ہے اس وقت بھی کشمیر کے انانتناگ میں دونوں اور سے فارنگ جاری ہے خبر ہے کہ دجانہ اروانی کے جنگلوں میں چھپا ہوا ہے اس سے پہلے بھی وہ تیم بار سینہ کو چکمہ دے کر بھاگ چکا ہے دجانہ کشمیر میں لشکر کے ساری آپریشن چلاتا ہے اس لئے اسے دبوچنا بڑی کامیابی ہوگی اس کے سر پر سرکار نے ساڑھے بارہ لاکھ کا انعام بھی رکھا ہے تو بڑی خبر اس وقت کی ابو دجانہ سینہ سے گھر گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ لگ بھگ اب وہ سینہ کی پکڑ میں آ گیا ہے کل ہی سے یہ آپریشن جاری ہے اور لگتار سینہ نے اسے چاروں طرف سے اروانی کے جنگلوں میں گھیر لیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے اسے جل سے جل دبوچ لینے کی آپ کو ہم بتا دیکھیں ابو دجانہ جب سترہ سال کا تھا تب ہی سے وہ لشکر تیبا میں جڑ گیا تھا شامل ہو گیا تھا جیتیندر بہادر سنگھ ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے جیتیندر اس وقت وہاں پر کیا کچھ اپ ڈیٹ دیکھیں ابھی بھی آپریشن چلایا جا رہا ہے سرکشا بلوں کی طرف سے اروانی کا جو پورا علاقہ ہے ایک گھر کے آس پاس یہ آتنکی چھپے ہونے کی بات بتائی جا رہی ہے اور وہاں پر آپریشن اس وقت آرمی اور جو پیرا ملیٹری فورس ہیں ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ ابو دجانہ لشکر کا ایسا آتنکی ہے جو ابو کاسیم کے بعد ساؤت کسمیر میں ایک بڑا کمانڈ چلا رہا تھا اور لشکر کے آتنکی جو گھاٹی میں موجود تھے ان آتنکیوں کے جریعے سرکشا بلوں کے اوپر خاص طور پر آرمی اور اس کے علاوہ پیرا ملیٹری فورس کے اوپر حملہ کرانے کا اس کا لگاتار پلان رہتا تھا اور کئی بار اس نے حملہ بھی کرائے چاہے وہ پامپور میں حملہ کرنے کی بات ہو یا پھر دوسری جگہوں پر ابو دجانہ ایک ایسا آتنکی ہے جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی یہ چار بار سرکشا بلوں کے ساتھ اس کی مدویڑ ہوئی اور مدویڑ میں یہ وہاں سے بھاگ نکلا اس بار کوشش سرکشا بلوں کی یہ ہے کہ ابو دجانہ جو کی لشکر کا آتنکی ہے اس کو پکڑا جائے یا پھر اس کو انکاؤنٹر اس کا کیا جائے کیونکہ ابو دجانہ مہلاؤں کی ایک بریگٹ کھڑی کرنے کی کوشش کر رہا تھا خفیہ ریپورٹ سے اس بات کا کھلاسہ ہوا تھا کہ ساؤت کسمیر میں لشکر کے مہلاؤں کی ایک بریگٹ کھڑی کر کے اور آتنکی حملے کرانے کا اس کا پلان تھا اس سرکی کی خفیہ ریپورٹ آئی تھی اور اس کے علاوہ جو سرکشا بل وہاں پر موجود رہتے تھے چاہے وہ پولیس ہو یا پھر پیرا ملیٹری فورس ان کے ہتھیار چھیننے کا بھی پلان اس نے بنایا تھا اس بات کی بھی خفیہ ریپورٹ آئی تھی اور سیدھے یہ حافظ سعید اور اس کا جو سیکنڈ ان کمانڈ پاکستان میں موجود ہے سیف اللہ ساجد جٹ اس سے سمپرک میں رہتا تھا تو ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہوگی اگر سرکشا بل اس کو گھیر کر کے وہیں دھیر کر دیتے ہیں اور آرمی کو خاص کر کے وہاں کی سینہ کو تارگٹ کیے ہوئے ہیں ابو دجانہ بہت بہت شکریہ آپ کا جتی انرطوام جانکاری کے لیے موسیقی